بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسمان اظہر آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک بہت ہی آسان ریسپی مرکن سیلڈ تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہمارے انکریڈنٹس ہیں آج ہمارے مروکن سیلڈ کے وہ آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں جس میں سب سے پہلے یہ پیز ہیں ہمارے پاس مطر کے دانے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ٹماتر ہیں شملہ مرچ ہے سیب ہوں گے ہمارے پاس اور ہمارے پاس پوٹیٹوز ہوں گے آلو اور ساتھ ہمارے پاس ہوگا کوکمبر اور یہ ہوگی ہماری کیرٹ ان کی کٹنگ کر کے تو ہم سیلڈ کے اندر اٹ کریں گے تو شروع کرتے ہیں ہم ٹماتر کی کٹنگ سے تو یہ ہمارا ٹمیٹو جو ہے وہ کٹ ہو رہا ہے تو اس کے اندر بیسیکلی خیال یہ رکھنا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوگز کرنے ہیں ٹماتر کے ہم نے کیوگز کرنے ہیں تو ہم نے کیوگز کے حساب سے جو ہے وہ اس کی کٹنگ کر لینی ہے نیکسٹ آئٹم ہے ہماری کوکمبر کوکمبر کو بھی پہلے ہمیں ایک سلائس کٹل گا لیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کے جو بیج ہیں وہ اندر نہ آئیں جو بیج ہیں اس کو ہم ایک سائیڈ پہ کر دیں گے اور باقیوں کو جو ہے وہ سمنر وے میں کیوگز کی شکل میں ہم اسے کٹنگ کر لیں گے اس کی جیسے ہم نے ٹماتر کی کی ہے ہم جو ہے وہ ایپل کی کٹنگ کر رہے ہیں آپ کے سامنے ایپل کے بھی ہم نے اسی طرح کیوگز بنانے ہیں مروکن سیلڈ کے اندر جو کیوگز ہیں وہ آپ کے تھوڑے بڑی شیپ کے اندر ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کے کیوگز جو ہیں وہ بنا دیں گے بھی پوٹیٹو ہمارا آ گیا ہم نے پوٹیٹو کے بھی ہی اسی طرح سے کیوگز کرنے ہیں یہ ہم نے جو ہمارے پوٹیٹو ہیں یہ ہم نے کیوگز شیپ کے اندر کار دیا ہے اب اس کو ہم جو ہے وہ بوائل کریں گے اور اس کے ساتھ یہ ہمارے مٹر کے دانے ہیں تو یہ بھی بوائل ہوں گے یہ دو چیزیں جو ہے وہ بوائل ہو کے اس کے اندر ایڈ ہوں گی تو اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ تھوڑی سی اپنی یہ شملا مٹر کے ایڈ کریں گے شملا مٹر بھی اسی طرح سے ایڈ ہوگی اس کے اندر یہ شملا مٹر کے اندر سے ہم یہ وائٹ پارٹ جو ہے یہ ریموو کریں گے اس کا یہ ہماری کیرٹ آگی اس کو ہم نے سب سے پہلے پی لاؤڈ کر لینا ہے پی لاؤڈ کرنے کے بعد اس کے گاجر کے بھی اسی طرح سے کیوبز بنائے جائیں گے تو اب ہم نے جو ہے وہ برانہ ہے بیسک وینیگریٹ وینیگریٹ کی جو مین ریسپی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آئل اور آئل کے ساتھ اس کے اندر ہوتا ہے لیمن جوس یا پھر وینیگر وائٹ وینیگر تو یہ ان دونوں چیزوں کا مکسٹر ہوتا ہے بس کی تو ہم اس میں اب شروع کریں گے آئل ہم آلموسٹ ہاف کپ جو ہے وہ آئل کا لیں گے یہ رکھیں ہمارا ہاف کپ جو ہے وہ آئل کا وہ آ چکا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اب اس کے اندر ہم جو ہے وہ ایڈ کریں گے ون بائی فور کپ ہمارا لیمن جوس اگر لیمن جوس نہ ہو تو لیمن جوس کی جگہ آپ اس میں سرکہ وائٹ وینیگر جو ہے وہ بھی آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں تو یہ دکھیں یہ ہم نے دونوں چیزیں اس میں ایڈ کر دی ہیں گریٹ کے اندر جو ہے وہ ہم چیزیں ایڈ کریں گے یعنی ہمارا 1 بائی 2 ٹی سپون جو ہے وہ ہمارا گارلک پاوڈر جو ہے وہ ایڈ ہوگا یہ گارلک پاوڈر ہمارا ایڈ ہو گیا اب ہم اس میں بلیک پیپر یعنی کالی مرچ کا پاوڈر وہ بھی ہم 1 بائی 2 ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں اور مزید اس کے اندر ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون سالٹ جو نمک ہم گروہ میں کھاتے ہیں وہ اس کے اندر ایڈ ہوگا اس کے اندر ہم 1 ٹی سپون جو ہے وہ شوگر پاوڈر ایڈ کریں گے یہ چینی ہے بیسیکلی جو اسی ہوئی چینی کا پاوڈر تو اس میں اب ہم جو ہے یہ مسترڈ پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے 1 بائی 2 ٹی سپون ہماری مسترڈ پیسٹ اس کے اندر جائے گی آپ مسترڈ پیسٹ کی جگہ مسترڈ پاوڈر جو ہے وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ ہمارا مستر پاؤڈر جو ہے وہ جلا گیا تو یہ جیسا کہ ابھی ہمارے وینی گریٹ کی سب چیزیں مکس ہو چکی ہیں اس میں تو اس کو ہم نے اشی طرح سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک ڈریسنگ کا کلر آ چکا ہے تو یہ ہم نے اب اس میں سے کچھ جو ہے وہ وینی گریٹ ہمارا جو ہے وہ سیپریٹ کر لی گیا ہے تو آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر اس کے اندر ہم جو کہ ہماری رینچ ڈریسنگ ہے بینٹ ڈریسنگ کے اندر یہ ہم اگر اس میں کیچپ جو ہے وہ آ ڈہ کر دیں ہاف کپ اس میں ہم جو ہے وہ کیچپ آ ڈکر دیں تو یہ ہماری itالین ڈریسنگ ڈرسنگ بن جائے گی یہ دیکھیں یہ تقریباًasons ہ ہاف کپ جو ہے وہ ہمارا کیچپ جو ہے وہ جا رہا ہے اس کے اندر تو یہ ہم نے اس میں کیچپ آ ڈکر لی ہے تو اس کو بھی ذرا ہم ہم پوچHowlı Whatsato ہے ہمارے سارے انگرڈئنٹس جو ہے اب اس وقت پورے ہیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے تو ہم نے یہ ڈریسنگ جو ہے اب اس میں ڈالنی ہے اندر ہم یہ ایڈ کریں گے سفید تل جو ہے وہ گارنشنگ کے لئے یوز ہوں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے کے ساتھ ہمارا مروکن سیلڈ جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے ہماری آج کی ریسپی مروکن سیلڈ جو ہے وہ پسند آیا ہوگا اگلی ویڈیو تک کے لئے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجئے اسلام علیکم